اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم اس نشست کے اندر نفل نمازوں کے فضائل کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں ان احادیث کو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے یہ اندازہ ہوگا کہ شریعت کے اندر نفل نمازوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت کے اندر کتنا بڑا مقام ہے نفل نمازوں کا اور شریعت ان نفل نمازوں کو کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے آپ ان احادیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکیں گے اور انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس امید کے ساتھ ہم یہ پیشوٹ سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان نمازوں کے ذریعے سے جو فضائل اور جو انعامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے لئے رکھ رکھے ہیں ان انعامات سے اور ان فضائل سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فیض غیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیث کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں چنانچہ ہم کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک حدیث کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نو اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب الناس به یوم القیامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائکته وهو اعلم انظروا فی صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال اتم لعبدي فریضته من تطوع ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم سنن نبی داود کتاب الصلاة سنن نسائی کتاب الصلاة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس بارے میں اس کے اعمال کے حوالے سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ القیامَةِ الصَّلَاةِ پھر اللہ عز و جل فرشتوں سے یہ فرمائے گا وَهُوَ اَعْلَمْ جبکہ اللہ سبحانہ وآلہ ان تمام معاملات سے بخوبی واقف ہیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ وآلہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے نے نمازوں کو مکمل طور سے ادا کیا ہے یا اس کی نمازوں میں اس کی فرض نمازوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کتاہی اور کمی رہ گئی ہے اگر وہ نمازیں مکمل ہیں اس بندے نے کسی طرح کی کوئی کتاہی اور کمی نہیں باقی رکھی ہے تو ایسی صورت میں ان کو مکمل مان لیا جائے ان کو مکمل تسلیم کر لیا جائے اور اگر ان فرض نمازوں کے اندر میرے بندے سے کوئی کتاہی واقع ہو گئی ہے میرے بندے سے کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو گئی ہے میرے بندے کا ذہن نماز پڑھتے ہوئے بھٹک گیا ہے یا اور کوئی لغزش واقع ہو گئی ہے جو ایک انسانی فطرت سے دور نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا انظرو حل عبدی من تطوعین کہ دیکھو ذرا بندے کی نام عامال کے اندر دیکھو کہ بندے کی نام عامال میں نفل نمازیں ہیں کی نہیں ہیں فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ حکم دیتے ہوئے فرمائے گا کہ ذرا دیکھو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ پتا ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے یہ بات فرمائے گا اگر بندے کے پاس نفل نمازیں موجود ہیں اس نے نفل نمازوں کا احتمام کیا ہوگا نفل نمازیں ادا کی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ یہ جو فریضے میں فرض نمازوں کے اندر میرے بندے کے اندر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں میرے بندے کی ادائیگی میں کچھ کتائیاں رہ گئی ہیں کچھ نقص رہ گیا ہے کچھ غلطی رہ گئی ہے کچھ لغزش رہ گئی ہے تو ایسی صورت میں ان نوافل کے ذریعے سے ان کو مکمل کر دو پھر یہ پوری اس کی نمازیں فرائض اور نوافل یہ مکمل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد اعمال کو اسی طریقے سے وزن کیا جائے گا اور آگے بڑھائے جائے گا تو یہ سنن نبی دعود اور سنن نسائی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اس دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی تو نماز کے سلسلے میں ایک انسان کو ایک مومن بندے کو ایک اللہ والے بندے کو نماز کے حوالے سے بہت زیادہ متحمس ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ نماز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے نمازی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کافروں سے ممتاز کرتی ہے کافروں سے الگ کرتی ہے نمازی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے اور ہمیں بے دینوں سے الگ کرتی ہے لہذا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ایک بندے کو چاہیے کہ نمازوں کا خاص طور سے احتمام کرے اور مزید پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نوافل کا احتمام کرنے والوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا یہ بھی پوچھے گا کہ کیا میرے بندے نے نفل نمازیں ادا کی ہیں کی نہیں کی ہیں چنانچہ اگر نفل نمازیں بندے کی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا اس طریقے سے بندے کی عبادتیں مکمل طور سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں گی اور مکمل اور بھرپور انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام عمال میں ان عبادتوں کو لکھ دے گا لیکن یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جبکی مومن بندہ اللہ کا نیک بندہ نوافل کا احتمام کرے نوافل کو ادا کرے اور نوافل کا کسرت سے احتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے اندر جبکی انسان بہت ہی مجبور حالت میں ہوگا اور پائی پائی کا محتاج ہوگا اور انسان بھاگا بھاگا فیرے گا ایک دوسرے کے پاس ایسی صورت میں ہمارے لیے جو معاون چیزیں ہوں گی ہمارے کام آنے والی جو چیزیں ہوں گی وہ نفل نمازیں ہیں اور ان نفل نمازوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آخرت میں ہونے والی ہماری دنیا میں فرض نمازوں میں ہونے والی کو تاہیوں کو ختم کر دے گا ایک اور حدیث اس حدیث کے راوی حضرت ربیعہ الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنتو ابیتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأتیتو بوضوئه وحاجته فقال لی سل فقلتو اسألوک مرافقتک فی الجنہ قال اوغیر ذالک قلتو ہوا ذاک قال فاعنی علا نفسک بکثرت السجود صحیح مسلم کتاب الصلاة سنن نسی کتاب الامامہ یہ سہی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن قعب الاسلامی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا رات میں اور آپ کی خدمت پر معمور ہوتا تھا آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لے آتا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا خوش ہو کر کے میری آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کے کام کرنے کی وجہ سے اور آپ کا ہاتھ بٹانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرا جذبہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہم سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بنگلہ آئے گا سب سے پہلے زمین آئے گی سب سے پہلے جائداد آئے گی سب سے پہلے گاڑیاں آئیں گی سب سے پہلے دنیاوی جاہو جلال آئے گا وہ ساری چیزیں دنیاوی لذات آئیں گی اور دنیا کے اندر پائی جانے والی رنگی نہیں آئیں گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی جنت میں ہم نشینی چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعنی علی نفسی کا بکثرتی سجود کہ دیکھو اگر تم جنت میں میری ہم نشینی چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو سجدوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ نفل نمازیں ہیں کیونکہ سجدہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ممدوح چیز نہیں ہے کہ صرف انسان سجدے کرے بلکہ یہاں پہ مراد نفل نمازیں ہیں اس لئے نفل نمازوں کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دین کے حوالے سے کتنا زیادہ شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دین کے حوالے سے کتنا جذبہ تھا کتنی زیادہ تڑپ اور چاہت تھی کہ دنیا کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے ہمیشہ آخرت کی چیزوں کو مقدم کرتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء یا بڑے لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے علماء کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے بظاہر قریب ہیں انشاءاللہ تو ایسے لوگوں کی خدمت بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے اس سے دنیاوی فوائد حاصل ہو یا نہ ہو انشاءاللہ اخروی فوائد ضرور حاصل ہوں گے کیونکہ اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے اور آخری بات جو میں نے ذکر کی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں پر سجود سے مراد نفل نمازیں ہیں لہذا آج بھی اگر نفل نمازوں کا کوئی بندہ کسرت سے احتمام کرتا ہے بہت زیادہ احتمام کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اللہ کی چاہت کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے کسرت نوافل کی وجہ سے فرائز اور دیگر تمام واجبات کو کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رفاقت اور ہمنشینی حاصل ہوگی آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مسلسل نفل نمازوں کے احتمام کی وجہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی اور رفاقت حاصل ہوگی تو ان تمام لوگوں کے لئے بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لئے خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسرت سے نوافل کا احتمام کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت عطا فرمائے گا ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے چنانچہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَتًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ یہ حدیث سنن بن ماجہ کے اندر اور طبرانی کے اندر اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہ سے ایک گناہ ختم کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی وَرَفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اور ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے لہذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کسرت سے سجود کرو کسرت سے سجدے کرو یہاں بھی یہ جو کسرت سے سجدے کرنے کی بات ہے کسرت سے سجدہ کرنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے اہلِ ایمان کو ترغیب دی ہے وہ دراصل یہاں بھی مراد نفل نماز ہے یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند کر دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ نفل نماز کا احتمام کرے کسرت کے ساتھ نفل نماز پڑھے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات اہلِ ایمان کے لئے بیان فرمائی ہے وہ اہلِ ایمان کو انشاءاللہ حاصل ہوگی لہذا ہمیں کسرت کے ساتھ نفل نمازوں کے احتمام کی طرف توجہ کرنی چاہیے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر نفل نماز کی کیا اہمیت ہے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معدان ابن ابی طلحہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ لقیتو ثوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو اخبرنی بعمل اعملو يدخلنی اللہ به الجنہ او قال قلتو بأحب الاعمال الى اللہ فسکت ثم سألتو فسکت ثم سألتو الثالثة قال فقال سألتو عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عليک بکثرت السجود للہ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفْعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً قال معدان ثم لقیتو اب الدرداء فسألتو فقال لی مثلما قال لی ثوبان رواہ مسلم والنسائی وابن ماجہ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے حضرت معدان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کر لوں تو یدخلونی اللہ بھی الجنہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں انجام دے لوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے مجھے جنت کے اندر داخل کر دے چنانچہ یا یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے نزدیک جو نہایت محبوب عمل ہے وہ مجھے بتائیے پہلی بار میں نے پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ بکثرت السجود للہ کہ تم کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سجدے کرو یعنی کثرت سے نفل نمازوں کا احتمام کرو تو اس کا کیا عجر ہوگا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً اگر تم سجدے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کے بدلے میں ایک گناہ کو معاف کرے گا اور ساتھی ساتھ حضرت معدان کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے میں نے ملاقات کی چنانچہ یہ پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کوئی اللہ کا بندہ نفل نماز کا احتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے درجات بھی بلند پرمائے گا اور ساتھی ساتھ اس کی خطائیں بھی معاف کرے گا ان تمام احادیث کو اگر ہم دیکھیں ان تمام احادیث میں بہت سارے اہم مسائل پتا چلتے ہیں جن کو میں نے اختصار کے ساتھ اب حضرات کے سامنے بیان کیا ان میں سے اہم مسئلہ جو میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے یعنی قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پوچھ تاچ ہوگی وہ نماز ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھے گا اور یہ سوال کرے گا کہ تم نماز پڑھتے تھے کی نہیں نماز پڑھتے تھے تو سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا لہذا اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ اہل ایمان اس کی بھرپور تیاری کریں اور نمازوں کا خاص احتمام کریں نمازوں میں کسی طرح کی کوئی تاہی نہ کریں آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے نمازوں کے حوالے سے ہماری صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے ہم نمازوں کے حوالے سے صرف اور صرف اتنا دیکھ لیں کہ ہم فجر کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور جمعہ کے نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جو جمعہ کے وقت اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور کیا یہ وہی مسلمان ہیں جو فجر کے وقت اتنی چھوٹی تعداد میں اتنی معمولی تعداد میں آتے ہیں اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نمازوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کیا یہ صورتحال معمولی ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ہمیں نمازوں کے حوالے سے خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے جو حالات جس طرح سے بن رہیں ان حالات کے پیش نظر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں یہ وقت کا تقاضہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے منظم اور سب سے بہترین اور سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کا خاص احتمام کریں سجدوں کا خاص احتمام کریں نوافل کا خاص احتمام کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو حالات کشیدہ ہیں یہ جو مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اللہ کی طرف محض رجوع کے ذریعے سے اور دیگر تیاریوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ سارے حالات کو نارمل اور اچھا کر دے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقی کے مطابق نمازیں ادا کریں نوافل کا کسرت سے احتمام کریں اسی طرح سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ ان نوافل کے ذریعے سے قیامت کے دن جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی فرائض کے اندر اور دیگر چیزوں میں انشاءاللہ یہ نوافل ان کوتاہیوں کو ان کمیوں کو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ختم کر دیں گے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فرائض جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں مکمل اور دھنگ سے اچھے انداز میں پیش کیے جائیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم نوافل کا کسرت سے احتمام کریں تاکہ قیامت کے دن جب یہ کمیاں ہمارے سامنے آئیں تو ان نوافل کے ذریعے سے ان کمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے اور یہ کمیاں ختم کی جا سکے اسی طریقے سے ایک بات اور کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو گزشتہ حدیث تین پیش کی گئیں ان میں سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی کو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو اس سے یہ علماء نے یہ ایک مسئلہ کا استخراج کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے نیکوکار بندوں اور اللہ کے مقرب بندوں اور علماء کی خدمت کرتے ہیں علماء سے قریب رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ضرور دے گا اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ ہمیں ہمیشہ اخروی چیز کو ترجیح دینا چاہیے صحابی رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے پوری دنیا موجود تھی مگر آپ نے پتا تھا کہ یہ دنیا چند روزہ سامان ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے لہذا انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ماغی جو ہمیشہ کے لیے ان کے حق میں مفید ہو اور اس موجودہ معاشرے کا اس سے معازنہ کریں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے یہاں پر رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں تو ہمیں پتا چلے گا ہمارے اندر جو اخروی تڑپ ہونی چاہیے جو اخروی چاہت اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم رفاقت اور ہم نشینی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسرت سے نوافل کا احتمام کریں کسرت سے نفل نمازیں پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کسرت سے نوافل کا احتمام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے مقرب بھی ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہمیں رفاقت حاصل ہوگی لیکن اگر ہم لوگوں نے صرف نوافل کا احتمام کیا فرائض کو ترک کر دیا دیگر محرمات کا ہم لوگ ارتکاب کرتے رہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے مہاں کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تمام اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نفل نمازوں کا احتمام کریں تو انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کو خاص طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب بن سکیں اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور آپ کی رفاقت حاصل ہو سکے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ